نمسکار رات کے نو بچ چکے ہیں اور یہ وقت ہے نیوز ایٹین پرائیم کا میں ہوں آپ کے ساتھ ایوشی گپتا اور میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار چلیے خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں پاکستان کی سب سے پہلے بات کریں گے جہاں پر ایک بار پھر سے تکتہ پلٹ کی حل چلی تیز ہو گئی ہے مارچ کے مہینے میں پردان مطیپت کی شپت لینے والے شہباد شریف کی جگہ پر اب عمران خان کی واپسی کا حلہ بچا ہوا ہے اور عمران خان کی پانچے کے نتاؤں نے کھولے آم اعلان کنا شروع کر دیا ہے کہ آرمی چیف آسی مونیر اور عمران خان میں بڑی ڈیل دن ہو چکی ہے اور اس ڈیل میں مولانا ڈیجل کے نام سے کوکھیات فجل اور رہمان نے اہم کردار نبھایا ہے وہیں سکریٹ ڈیل پر پیٹی آئی نیتا کی طرف سے سنسنی خیز پردہ فاش کیا گیا کہ کار کیا کچھ کا آگیا ہے پاکستان میں پلٹی بازی پاور میں لوٹ رہے ہیں نیازی شہباز کے سر پر مونیر نے لٹکا دی دو دھاری شمشی پاکستان میں تورپ کا پتہ بنے مولانا ڈیجل اسلام آباد کا تخت پھر سے ڈول رہا ہے کٹ پتلیوں میں پھر بدل کی تیاری ہے پردہان منتری پت پر نئی تاج پوشی کی زبردست ہلچل ہے شہباز شریف کی ویدائی اور امران خان کی ستہ میں واپسی کے چرچے راول پنڈی سے اسلام آباد تک ہلو رے مار رہے ہیں اعلان تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ جیل میں بند امران خان نے آرمی چیف آسپ مونیر سے بڑی ڈیل ڈن کی ہے ڈیل کے تحت انہیں پھر سے پپٹ پی ایم کی پت بھی ملے گی مگر کچھ شرطوں کے ساتھ ظاہر ہے ایسے میں موجودہ پی ایم شہباز شریف کی شامت آئے گی لیکن اچانک ہی سارا پاسا پلٹ کیسے گئے پاکستان کی حکومت کی چولیں کیوں ہل گئیں کس نے کی امران خان کی سینہ سے سیٹنگ کیا بشرا بیوی کے ایجنٹس نے مشن پوسیبل بنایا یا پھر ڈیزل مولانا نے شریف برادرز کو گچہ دیا حقیقت حیرت انگیز ہے مگر جو کھچڑی پڑوسی ملک میں پک رہی ہے اس نے نواز شریف اور بھٹو خاندان کا زائقہ بگاڑ دیا ہے کیونکہ امران کی جیل سے رہائی اور پی ایم کی پاور میں آنا پاکستان میں بڑے قتلیام کا سیدھا سگنل ہے سب سے پہلے سنیے کبھی پاکستان کے ویجیان منتری رہے فواد جودری کیا کہہ رہے ہیں شاہباد شریف کی حیثیت سیلیکٹڈ پی ایم کی ہے لیکن آرمی چیف آسم منیر کو یہ سیلیکشن راست نہیں آ رہا ہے اڑیالا جھیل میں بند امران خان کو اسی موقع کا انتظار تھا جن فواد چودری نے شاہباد شریف کی حیثیت بتائی ہے انہی سے سنیے امران اور آرمی چیف کی ڈیل میں بچولیا کون ہے پاکستانی حکومت کا تورپ کا پتہ بھی کھل گیا ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت سب سے میرے خیال میں ایک تورپ کا پتہ ہے اس سارے اس کارڈ کی گیم کا اگر اس وقت کوئی بادشاہ ہے تو فضل الرحمان ہے اور وہ اگر نہ مانے اس حکومت تو اس کو مینیج نہ کر سکی یہ حکومت نہیں چل سکتا اس قدر کی ساتھ وہی شاید ہی کہیں دیکھتی ہو لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے یہاں ہر گھڑی پاسا پلٹتا ہے آرمی چیف کا ماتھاڑ تھن کا بھر نہیں کہ اسلام آباد میں سنگھاسن ڈھول جاتا ہے کیونکہ اصل بادشاہ سینہ پرمک ہی ہے جن سے امران خان کی ڈیل لگ بھگ ڈن ہو گئی ہے امران خان کا دایا ہاتھ کھے جانے والے شہرگیار افریدی نے کھل کر ڈیل کی ڈیٹیل پبلک کے سامنے رکھی تھی جس کے دہت سینہ امران خان کو جیل سے رہا کر سارے مقدمے بازی سے بھی راحت دینے کو تیار ہے امران خان کو اس کے عوض میں پہلے کی طرح کٹ پتلی پردھان منطری والا رول پلے کرنا ہوگا ساتھ ہی انہیں سینہ کے خلاف کی گئی اب تک کی تمام بیانوازی سے توپہ بھی کرنی ہوگی شہریار افریدی نے ڈیل کا جو بیورہ دیا تھا اسے آپ کو سننا چاہیے کیا مذاکرات کریں گے ہاں مذاکرات ہم کریں گے لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ ڈی جی آئے کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ امران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ فوجی قیادت سے بات کریں میری لیڈر کی پہلے دن سے خواہش تھی انگیجمنٹ کی کہ ہم انگیج کریں اور اس طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آرہا تھا خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ہم آج سے کوئی ریسپونس نہیں دے رہا ریسپونس آتا تو قوم کے سامنے ہوتا یہ تو دیکھیں سیاسی طور پر اپنی کمزوری بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے بار بار ملٹری قیادت سے اپروچ کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں گھاں سے ہی ڈالتے ہیں شہزاد یہ آپ اپنی طرف سے ہی الفاظ بستعمال کر رہے ہیں گھاس ڈالنے والی بات نہیں ہے یہ ملک میرا ہے فوج میری ہے ہم پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آرمی چیف سے بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی کیونکہ تمام چیزیں آنکے وہی پہ رکھتی ہیں حال ہی میں شہباد شریف سے کراچی میں پاکستانی ادیوگ پتیوں نے بھارت سے دوستی کی سلا دی تھی شہباد شریف نے اس سلا کو بہت سیریسلی لے لیا شہباد شریف سینہ سے اس اور آگے بڑھنے کی اجازت بھی مانگنے کی حسرت جتا رہے تھے ادھر پاکستانی آرمی بھارت سے دوستی تو چاہتی ہے مگر اس کا شرے کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے آرمی کی رن نیتی اب بھی پاکستان کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی ہی ہے مطلب کی پاکستانی جنرل جیسا چاہیں گے ویسا ہی حکومت کو کرنا ہوگا ادھر بھارت سے دوستی کی بات سامنے آتے ہی کٹر مولانا زمانت بوخلا اٹھی ہے جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے مورچہ کھول دیا آرمی اور عمران کی ڈیل آگے بڑھانی شروع کر دی شاہباز شریف کی حکومت میں مولانا ڈیزل کو زیادہ بھاؤ نہیں مل رہا ہے پاکستان میں آئے چناؤی نتیجے کے بعد سے ہی مولانا فضل الرحمان فڑھڑا رہے تھے وجہ یہ آنکڑے بنے پاکستان کے عام چناؤں میں دو سو پیسک سیٹوں کے نتیجے آئے جن میں عمران خان کی پارٹی سمرکت نردلی امیتواروں کو بانبے سیٹ ملی جبکہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کو پچھکتر سیٹیں اور بلاول بھٹو کی پی 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 کو چوبان سیٹیں ملی اس کے علاوہ چھوٹی پارٹیوں کو ان نے سیٹ ملی کھنڈک جنہ دیش کے بعد شریف اور بلاول نے کئی اور دلوں سے گھڑ بندھن کر حکومت بنا لی مگر اس حکومت کے راج میں کورام مچا ہوا ہے گھڑ بندھن میں صرف اٹھول چل رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی کلہ کو عمران کی بیغم بشرا نے اپنا ہتھیار بنایا پی ٹی آئی کے تمام لیڈر نے مولانا فضل رحمان کے گندھے پر بندھوک رکھ کر شعباز حکومت کو دھوان دھوان کرنے کا پلانٹ بنایا ہے کیونکہ پاکستان میں بھوکمری اور آتنکواد نے کہر برپا رکھا ہے مہنگائی کی مار جھیل رہی عوام شریف سرکار کو اخاڑ پھیکنے کے موٹ میں ہے ساتھ ہی بڑتی آتنکی وارداتوں نے سینا کے ہاتھ پاؤں پھولا رکھے ہیں پاکستان پوری طرح ڈسٹرپ ہو چکا ہے اگھوشک طور پر پاکستان کا آخہ چین ہے بیجنگ سے مل رہے خیرات پر پل رہے پاکستانی سینا کے جنرل اپنے آخہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتے اس لیے شعباز شریف کا پتہ ساف ہونا دائے ہے ایسے میں وکلپ کے طور پر صرف ایک ہی نام بچتا ہے وہ ہے عمران خان لوٹری انہی کے نام کی نکلی ہے لیکن لوٹری کو وہ کتنے دن تک کیش کر پائیں گے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں پہلے بھی کٹپتلی سلطان بن کر عمران خان کو صرف گھاٹا لگا تمام توحمد کے ساتھ جیل کی روٹی بھی کھانی پڑے دیکھنا یہ ہے کہ عمران دوبارہ غلطی دہراتے ہیں یا نہیں